آج وزیر آزم کے دو معاملین خصوصی نے ایک ہی دن میں ایک گھنٹے کے فرق سے اپنے اپنے عہدوں سے استیفہ دے دیا پہلے معاملے خصوصی برائے ڈیجن پر پاکستان تانی ایدروس کا استیفہ سامنے آیا کچھ دیر کے بعد معاملے خصوصی برائے سہر ڈاکٹر زفر مرزا مصطافی ہو گئے اور دونوں استیفے کچھ دیر بعد ہی منظور بھی کر لیے گئے دونوں نے اپنے چھوٹے پیغام میں استیفے کا اعلان کرتے ہوئے استیفے کی وجوہات بھی بتائیں اور کہا کہ حکومت پر ہونے والی تنقید کی وجہ سے مصطافی ہو رہے ہیں تانی ایدروس نے ٹویٹ میں کہا کہ میری شہریت کے معاملے پر ہونے والی تنقید ڈیجن پاکستان کے مقصد کو متاثر کر رہی ہے میں نے عوام کے مفاد میں وزیر آزم کے معاملے خصوصی کی حیثیت سے اپنا استیفہ جمع کرا دیا ہے اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ اپنے ملک اور وزیر آزم کے ویجن کی خدمت جاری رکھوں گی انہوں نے ٹویٹ میں استیفے کی کوپی بھی منسلک کی جس میں کل کی تاریخ درج ہے انہوں نے لکھا کہ معاملے خصوصی کے طور پر کام کرنا میرے لیے اعزاز تھا اور مجھ پر اپنا اعتماد بحال رکھنے پر آپ کی شکر گزار ہوں میری کینیڈین شہریت کے حوالے سے بہت باتیں کی گئیں میری پیدائش کنیڈا میں ہوئی اور وہاں پیدا ہونا میری خواہش نہیں تھی یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستانی شہری کی پاکستان کی حدمت کرنے کی خواہش ایسے مسائل کے پیچھے چھپ جاتی ہے پاکستان کو جب میری ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں اس کے کچھ دیر کے بعد زفر مرزاکار اور زفر مرزاکار ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر آزم کے معاملے خصوصی کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے میں وزیر آزم عمران خان کی خصوصی دعوت پر ڈبلی ایچو چھوڑ کر پاکستان آیا تھا میں نے محنت اور امانداری سے کام کیا میں مطمئن ہوں کیسے وقت میں اہدار چھوڑ رہا ہوں جب قومی کوششوں سے پاکستان میں کرونا وائرس میں کمی آ چکی ہے انہوں نے مزید کہا کہ معاونین خصوصی کے کردار سے متعلق منفی باتچیت اور حکومت پر تنقید کے بائس استیفہ دینے کا فیصلہ کیا پاکستانی عوام صحت کی بہتر سہولت کے مستحق ہیں اور میں نے اس حوالے سے سنجیدگی سے اپنا کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ پاکستان ایک مضبوط نظام صحت کے ساتھ کرونا سے باہر نکل آئے گا دو اہم معاونین خصوصی جو کل تک اپنے کام معمول کے مطابق کر رہے تھے آج اچانک ان کا استیفہ آ گیا دونوں نے مختلف وجوہات بتائیں تانیہ اگروس نے کہا کہ شہریت کی وجہ سے استیفہ دیا مگر یہ معاملہ دس دن پرانا ہے اٹھارہ جولائی کو وزیر آدم عمران خان کے معاملہ خصوصی اور مشیران کی شہریت اور اساسوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی تھی جس کے بعد دوہری شہریت کا معاملہ سامنے آیا اس پر تنقید ہوئی اور پھر معاملہ آگے بڑھ گیا اس کے بعد تانیہ اگروس نے معامل کے مطابق کام بھی جاری رکھا تین دن پہلے 26 جولائی کو انہوں نے وفاقی وزیر اطلاع دنشریہ سنیٹر شبلی فراس کے ساتھ پریس کانفرس بھی کی 24 جولائی کو آن لائن تعلیم کی فراہمی سے متعلق وفاقی وزیر تعلیم شبطت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں بھی شرکت کی اس سے پہلے انہوں نے 22 جولائی کو یوٹیوب کے حوالے سے بھی ٹوئٹ کیا اور اب اچانک ان کا استیفہ سامنے آ گیا حالکہ جب تانیہ اگروس پاکستان آئی تھی اور انہوں نے پاکستان میں عہدہ جوائن کیا تھا تو وزیر اعظم نے ان کی بہت تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں گھبرانا نہیں تانیہ آپ کو بھی اور رضا آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ آپ نے مشکل راستہ لیا گھبرانا نہیں ہے آپ نے میں جب پہلا میں نے خطاب کیا تو میں نے قوم سے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور مجھے افسوس ہے کہ کئی بڑے گھبرا گئے تھے پیچ میں تانیہ اگروس نے وزیر اعظم سے پہلی ملاقات سے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ای ایم سے میری پہلی میٹنگ پہ انہوں نے ایک بات مجھے بہت کلیلی کی کہ تانیہ پرابلمز کی لسٹ یہاں پہ بہت لمبی ہے لیکن تم نے پرابلمز کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے مگر تانیہ اگروس نے صفحہ دے دیا ہے اسی طرح ڈاکٹر زفر مرزا گوشتہ روز بھی اپنے ایٹویٹ پر ایکٹیو تھے گوشتہ روز انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی پھر آج انہوں نے بھی استیفہ دے دیا اور اسے آج ہی قبول بھی کر لیا گیا مزید استیفہوں کی باتیں بھی ہونا چروع ہو گئی ہیں کابینہ میں اب بھی سترہ غیر منتخب افراد شامل ہیں جن میں بارہ معاملین خصوصی اور پانچ وزیر آدم کے مشیر ہیں کیا معاملہ ہوا ہے کیا واقعی معاملہ دھوری شہریت کا ہے یا تنقید کا ہے ففاقی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحبی حامید میر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فواد چودری صاحب بہت شکریہ فواد چودری صاحب کیا واقعی دھوری شہریت اس کے علاوہ جو اساسے اور ان سب پر تنقید ہو رہی تھی اس لیے یہ مصطافی ہو گئے باقیوں کی بھی ہے کیا باقیوں کے بھی ستیفے سامنے کیا ہوا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی تعلق ہے ڈوال نیشنالیٹی سے یا جو اساسے ہیں ان سے یہ تانیا انڈریس کا یہ پرابلم یہ چل رہا تھا کہ ایک انہارہ ہے نائی ٹی بی اور نائی ٹی بی کا بھی تقریباً فنکشنالیٹی وہی ہے جو کہ تانیا جو کام کر رہی تھی اب وہ ایک ہی کام کے لیے دو جو پیرلل کھڑی ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کام میں کافی پرابلمز آ رہے تھے تو میرا اکھال ہے کہ انہوں نے پھر بہتر سمجھا کہ چاہے میں ریزائن کر دیتا پھر تنقید تو وجہ نہ ہوئی اور ڈاکٹر زفر مرزا نے کیوں اسطیفہ دیا ڈاکٹر زفر مرزا صاحب is a gentleman I have a huge respect for him اور انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے میرے اکھال میں اب تک ان کا جو مسائل ہیں وہ بھی یہ تھے کہ پرائم منسل صاحب کا جو ریویو چل رہا تھا جو انہوں نے سارا ریویو کیا تھا اس میں کچھ ایسے میرا خیال ایشوز تھے جس میں پرائم منسل صاحب شاید ان سے اتنے مطمئن بھی نہیں تھے اور خود بھی وہ شاید ان کا یہ تھا کہ ایک جو لوگ جس طرح سے باہر سے آتے ہیں ایک میں بتاؤں آپ کو کہ یہ اتنا ہمارے ہاں میڈیا کا پولیٹکس کا بڑا پریشر ہے وہ خود بھی اتنا زیادہ جو سمجھئے کہ وہ نہیں رہتے پولیٹکل پریشر میں اور اتنے میڈیا پریشر میں کام کرنے کا بھی مشکل ہوتا ہے بٹ آئیمس سے ڈاڈزوفر صاحب is a gentleman انہوں نے جس طرح ریزائن کیا ہے ویشم آل دوپس صاحب اور آپ تو خود جو اور دوسرے بھی وزراء غیر منتخب عاقین کے حوالے سے سوال اٹھاتے رہے ہیں آپ مگر بہت سارے غیر منتخب عاقین ہیں جن کے ڈول نیشنیلٹی تو ظاہر ہے اس پر کسی کی حبول مطنی پر اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا نہ ہی کسی کو حق ہے کہ اس قسم کی باتیں کی جائے مگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بہت بیک ٹو بیک مسائلہ ہیں اپنے اساسے ڈیکلیئر نہ کرنے کے پاکستان میں فائلر نہ ہونے کے بہت زیادہ معاملات آئے ہیں جن پر وزیراعظم کی پوزیشن رہی ہے تو کیا یہ اگر یہ استیفے لیے گئے ہیں تو پھر کیا مزید بھی استیفے ہو سکتے ہیں جو تمام منسٹرز ہیں یہ کام کرتے ہیں ایڈا پلئیئر آف پرائم منسٹر دوسری حیثیت جو وزیراعظم کی ہے وہ چیرمن تحریک انصاف کی ہے اور تحریک انصاف ظاہر ہے کہ وہ پارٹی اقتدار میں ہے ان دونوں حیثیتوں میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس ایک تیار ہے کہ وہ مناسب سمجھیں تو کابینہ میں کسی کو انوائٹ کریں یا کیابنٹ کا ممبر مقرر کریں یا اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ انوائٹ نہ کریں مگر آپ ہی نے کہا تھا کہ غیر منتخب عراقین فیصلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے تحریک انصاف کا وزن کامپرومائز ہوا اور اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا اب آپ مطمئن ہیں یہ اپنین کسی کا ہو سکتا ہے میرا ہو سکتا ہے کسی کا ہو سکتا ہے لیکن جو انالیکٹڈ لوگ ہیں جیسا کہ میں نے آپ کہا کہ دو وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ کابینہ کے اجلاس میں پرائم منسٹر کی پوری ایتھارٹی ہے ان کو انوائٹ کرنے کی اور اپنا وہ اگزیکٹیف فنکشن ان کو ڈیلیگیٹ تو نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ جسا آپ کو یاد ہوگا کہ ندیم مابر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے میں تو ایڈوائز کرتا ہوں اور یہ میں ایک ٹیکنو کریٹ کے طور کی اوپر ایڈوائز کرتا ہوں باقی یہ تو کابینہ کا اور پرائم منسٹر کا پر ایڈوائیٹیو ہے کہ وہ اس کو طبول کریں یا طبول نہ کریں اب یہ جو ایک کدار ہے آئین میں جو دیا ہوا ہے وہ اگزیکٹلی یہی کدار ہے جو وہ کہہ رہے ہیں آپ ہی نے ایک انٹریویو میں کہا کہ اگلے چھ مہینے اور کہ آپ کو وزیراعظم نے کہا کہ اگلے چھ مہینے بہت زیادہ اہم ہے اور وزیراعظم نے بات کابینہ میں کہی تو اسی کابینہ کے ساتھ اب جو کابینہ کیا میں لوگ ہیں اس کے ساتھ اگلے چھ مہینے میں آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف ڈیلیور کر سکتی ہے جو پچھلے دو سال میں نہیں کر سکی پجاب میں وزیراعظم بزدال ڈیلیور کر سکتے ہیں جو دو سال میں نہیں کر سکے یہ دیکھیں یہ پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر ہے جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا اور نہ صرف اگرچہ وزیراعظم پنجاب کو منتخب کرنا جو ہے جو سبائی اسمبلی ہے وہ منتخب کرتی ہے لیکن چونکہ پرائم منسٹر چیئرمن ہے تحریک انصاف کے ان کو یہ وائیڈ پاورز یہ عوضہ جو ہے وہ دیتا ہے کہ وہ نومینیٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور دشمان وزار صاحب اسی لیے ابھی تک چیخ منسٹر ہے کہ ان کو پرائم منسٹر صاحب کا اعتماد حاصل ہے اور پرائم منسٹر اگر وفاقی کا بھی نامے تبدیلیاں کرنا چاہے یا سبائی کا بھی نامے تبدیلیاں کرنا چاہے تو وہ ایک تو ان کی جو ایجیکٹیو ایتھارٹی ہے وہ ان کے پاس ہے اور دوسری جو پولٹیکل ایتھارٹی ہے وہ ان کے پاس ہے جس کو انگر بروے کارباز ہے جو ایتھارٹی ان کے پاس ہے تو پھر کارکردگی کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر ہے تو پھر میں پھر یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے پنجاب اور مرکز میں اگلے چھ مہینے میں آپ کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے جیسی ہے اس سے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح سے پہلے کہا تھا پی ٹی آئی کی اگر آپ کارکردگی کو دیکھنا چاہے اگر آپ کمپیرشن کریں پیپس پارٹی یا پی ایم ایل ایم سے تو اس اومن کی کارکردگی بہتر ہے کافی حد تک بہتر ہے لیکن ہمارا جو پرابلم ہے یا یہ کہہ دی جئے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اقتدار میں آئے ہیں وہ بہت زیادہ ہماری یارڈ سکھ جو ہے وہ بڑی سخت ہے اور ہمارے لیے یہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ ہم ایک سی چینج دیں گے چاہے وہ پلٹیکل گورننس کا معاملہ ہو چاہے جوڈیشل ریفارمز کا معاملہ ہو اور وہ ان میں جو ہے وہ بڑی گنجائش ہے لیکن میں اس بات میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی پاکستان میں ریفارمز کی آپ کسی سے بات بھی کر سکتے ہیں یا جو سوچتا بھی ہے کہ یہ کرنا ہے لبر کرنا ہے وہ عمران خان ہے اور ان کے علاوہ تو باقی پلٹیکل ڈیڈرشپ کا تو وہ نہ تو خیر پلٹیکل ڈیڈرشپ اتنے کنکی ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر سکے تو امیدیں ساری جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں مگر آپ نے کہا کہ اگلے دو پچھلی دو حکومتوں سے بہتر ہے کیسے بہتر ہے جو ریفارمز ہیں اس میں کیسے بہتر ہے آپ لوگ نہ پولیس ریفارم کر پائے نہ جیڈیشل ریفارم کر پائے نہ ایڈیوکیشن ریفارم کر پائے نہ ہیلتھ ریفارم کر پائے انفرائیسٹرکچر پروجیکٹ آپ نہیں بنا پائے لیجسلیشن کا آپ کا کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے صوبائی حکومتوں کی آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں کیسے دوسروں سے بہتر ہیں آپ کو نہیں ایکسپیڈائٹ کرنا ہے آپ کو اگر معاملہ بہتر کرنا ہے اپنا نہیں ایکسپیڈائٹ کرنا پڑے گا لیکن دیکھیں بچھلی جو گورنمنٹ صاحب انفرائیسٹرکچر کیا ہے صرف شہباز شریف صاحب جو کے لئے چیف منسٹر ہیں انہوں نے سترہ ٹریلین روپیہ پنجاب میں دس سالوں میں خرج کر دیا اس طرح سے مراد علی شاہ صاحب نے قائم علی شاہ صاحب نے ملکے کوئی بارہ تیرہ ٹریلین روپیہ تراجی سندھ میں خرج کیا ہے اور آپ دیکھ لیے گی کہ اس وقت تراجی کی کیا سیچویشن ہے سو اتنی انرسپونسبل سپنڈنگ یہاں پہ ہوئی ہے کہ اس کو کیسے میر کیا جائے اور یہی حالات جو ہے وہ باقی سوگوں میں دلوجستان میں بھی جو ہے وہ یہی آن رہا ہے سو اس میں نظام میں تو بہتری لانے کی گنجائش ہے اور اس کو کرنا بھی ہے اور میرے میری نظر میں پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر بہت سنجیدہ بہت شکریہ فوجوی صاحب کہہ رہے ہیں وزیراعظم بہتری لانے کے لئے بہت سنجیدہ ہیں